دینے کا شکریہ سیاسی مخالفین ایک دوسرے کے بیانات کو ایک دوسرے کے خلاف اور پوائنٹ سکورنگ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ نے سموگ کی بابت بھارتی وزیرالہ پنجاب کو جو خط لکھنے کا اندیا دیا اس کو ایک نیا آئنگل اسدکیسر صاحب نے کیسے دیا وہ سنیں میڈم مریم نواز نے سٹیٹمنٹ دیا تھا پرسو اس نے کہا کہ ہم سموگ کا بڑا ایشو ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کی کوئی سرحدات نہیں ہوتی اور وہ نے جو پنجاب کی حکومت ہے انڈیا کی اسے کہا ہے کہ اس پر ہم جائنٹ کام کرنا چاہتے ہیں ہمیں اس کی سٹیٹمنٹ پر اعتراض نہیں ہے میں صرف ایک فائنٹ وازے کرنا چاہتا ہوں جب ہماری چیپ ملیسٹر نے بات کی کہ ہم اب غازستان کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں وہاں ہماری موت اور زندگی کا مسئلہ ہے وہاں ہماری روزگار کا مسئلہ ہے کاروبار کا مسئلہ ہے تو اس پر یہاں کی جو ڈیپینس ملیسٹر نے جو شور بچایا انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑا انہوں نے بغاوت کی ہے ایک صوبہ کس طرح دوسرے ملک کے ساتھ بات کر سکتا ہے تو آپ بات کریں تو واہ واہ اور ہم اگر اپنی موت اور زندگی کی بات کریں تو اس پر آپ جو جو سمجھتے ہیں کہ آپ نے غداری کیے سٹینڈر ایک ہونے چاہیے جو مریم نواز بات کر رہی ہے اس طرح علیمین نے بھی بات کی تھی دلیل میں وزن ہے سیٹی صاحب نو کوئی وزن نہیں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ بلکل ہے مگر وزن بلکل نہیں ہے دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے فرق یہ ہے کہ افغانستان is a national security issue اچھا سماغ is not in lahore is not a national security issue افغانستان is the source of terrorism in Pakistan and not just in KP it's also in other areas of Pakistan طالبان جو ہیں پاکستانی طالبان جو گز بیٹھی ہیں وہاں ان کو سپورٹ مل رہی ہے افغان گورنمنٹ سے اور افغان گورنمنٹ نے کلیر کہہ دی کر دیا ہے کہ ہم یہ ہمارے میمان ہے ہم ان کو روپ نہیں سکتے آپ ان کے ساتھ جو کرنا ہے کریں اور وہ جو ہیں they've been negotiating with the ryaasat وہ تو حکومتوں کے ساتھ بھی بات نہیں ہوتی فیڈل گورنمنٹ بھی اس میں کوئی helpless اس میں تو سوائے national security establishment اور کوئی نہیں بات کر سکتا on these issues which afflict بلوچستان and also KP اور باقی پاکستان کو بھی سو اب بات یہ ہے کہ یہ بالکل غلط example دیا ہے آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو سارا جو مسئلہ بنا ہوئے وہ کس کو blame کیا جا رہا ہے even in KP کیا چھوڑے ہر جگہ پہ کون blame کر رہے ہیں فیض عمید کو blame کر رہے ہیں کہ آپ نے جا کے چائے پی تھی وہاں کابل میں بڑی مہنگی پڑی پاکستان یہی بات ہے خاج عاصف یہ کہہ رہے ہیں یہی بات تو یہ ریاست کا معاملہ ہے وہ ریاست کی غلط پولیسیز تھیں جو ریاست میں اس وقت جنرل فیض عمید چلا رہے تھے افغان پولیسی تو اس لیے وہ غلط پولیسی تھی جس کے نتیجے میں یہ سب لوگ آکے سیٹل کر گئے KP پرویس کے اندر اور وہ پرویلمز کر رہے ہیں ابھی بھی نائشل سیکیورٹی پولیسی رگارڈنگ تالیبان اور افغانستان اور ملوچستان اور انڈیا اور بہت سکیورٹی سیمیشمنٹ مگر سموگ اس لیے سکیورٹی سیمیشمنٹ مجھے یاد ہے کہ نائنٹی نائنٹی فائی نائنٹی سکس میں شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے ایلیکشنز کال ہوئے نائنٹین دوزار تیرہ کی باب کاروں جب ایلیکشنز کال ہوئے شہباز شریف صاحب رننگ پنجاب تو مجھے چیف منسٹر مجھے بنا دیا گیا پنجاب کا تو میں جب چیف منسٹر تھا تو سب سے پہلی چیز جو تھی وہ میری ڈیس پہ یہ آئی کہ جی وہ پنجاب کے ایک ڈیری کے منسٹر ہیں انڈین پنجاب کے وہ شہباز شریف صاحب نے ان کو دعوت دی بھی تھی کہ وہ آئیں اور گائے بین سے ایکسچینج ہونی تھی وہ ہماری کچھ پنجابی بلز مسلم پنجاب وہ سکھ پنجاب میں لے جانا چاہ رہے تھے فر بریڈنگ پرپس تو یہ اس قسم کے بات چیز چل رہی تھی تو میں نے کہا اچھا یار تو نے کہا جی وہ منسٹر صاحب آئے ہوئے ہیں تو آپ بھی ملنے اب شہباز صاحب تو ہے نہیں آپ بھی ملنے اور وہ گائے بہنسے جو ہے وہ جانی ہیں انسوان انسو کو تو یہ اس کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ جی وہ نیشنل سیکیوریٹی کا ایشو ہے اور وہ آپ کے آپ کو چار سال موقع دیا تھا اس فیڈل گورنمنٹ امران خان کو موقع دیا تھا تو سورٹ آر افغانستان تو کیا ہوا وہ تو سمجھتے تھے کہ بڑی آزادی افغانستان کو بل رہی ہے آفٹر دی ڈپارچر افدی امریکنز یہی تو خان صاحب کے گلے پڑا ہوئے ہیں اور یہ ساری پولیسی پرو تالیمان پولیسی جو تھی خان صاحب تو اس کو اپروو کرتے تھے وہ تو سمجھتے تھے یہ گڑ تالیمان ہیں یہ ان کے یہ بیٹ تالیمان نہیں ہیں یہ تو مطلب ہے اور ان کے ساتھ تو بات چیت ہونی چاہیے یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے تو وہی تو ہمارے گھرے پڑی ہوئی آج جو خان صاحب کے زمانے میں افغانستان اور تالیمان کے بارے میں جو پولیسیز پیان دی اور اس وقت فیض امید صاحب چلا رہے تھے اور سوان تو اب بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ تو ضرور کریں کوئی شک نہیں ہے مگر جس طریقے سے وہ گرجے ہیں اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے پڑی پولیٹیشن کیوں نہیں کیوں نہیں لیکن ہے فیض امید صاحب سیٹی صاحب ایٹی سی ایک ایک نائنٹی نائنٹی سیون میں کچھ امیدمنٹ ہوئی ہے اور وہ نیشنل اسیمبلی میں پیش کی گئی ہے اب اس کو اپریرنٹلی دیکھیں ایسے نہیں لگتا کہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو ٹارگٹ کرنے یا کنارے لگانے کے لیے کی گئی ہے لیکن اس سے تشبیح دی جا رہی ہے یا اسے سوشل میڈیا پر اسی طرح سے پلے کیا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے مزید مشکلات بڑھانے کا باعث بنے گا ایسا ہی ہے ایسا نہیں ہے مگر ہو سکتا ہے اور اگر یہ امپریشن ہے تو اچھی بات ہے from the establishment's point of view کہ ہاں اگر تو اسی روڑ کیتی مگر ان پرنسپل ان کے خلاف نہیں ہے ان پرنسپل ان کے خلاف نہیں ان پرنسپل دے ہوا سیریس پرولم ان کے پیفی ریجنس ان بلوشستان آپ نے دیکھا پہلے ان لوگوں نے جنیون ٹیروریس نے کالبان کے یا سیسیشنیس ان کو گرفتار کیا تھا اور پھر عدالتیں چھوڑنا شروع کر دیا انہوں نے تو اب یہ سوڑا سارا کیا ملیٹری کورٹ اسی لیے اگر آپ نے ملیٹری کوٹ میں کسی کو لے کے جانا ہے تو کام اس کام تین سے چھ مینے کی تفتیش پہلے پوری چاہیے تو میں یہ سمجھتا ہوں بیسیکلی دس لوگ اگنس جینیون ٹیروریس مگر اس کے اندر چھوٹی مٹی وہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو اس کے اندر ایسے لوگ جو تنگ کر رہے ہیں فور پولٹیکل ریزنز اب یہ ڈی چاک میں آئے نا پھر تو اس کے تیاد وہ پھر پکڑ کے لے جائیں گے اور کہیں گے اچھا جی تو اسی انڈر بڑھ کیتی ہے تو وہ اندھی آدھر ریزنز جسے پبلک آرڈر بھی آ جائے گا تو پھر ظاہر ہے پھر وہ عدالتوں میں جائے گا عدالتی مگر استعمال ہو سکتا یہ ہے البتہ یہ ہے کہ اگر جینیون ٹیروریس ہیں آہ تو پھر ان کو چھے چھے مہینے وہ رہیں گے اور عدالتیں بھی نہیں چھوڑیں گی ان کو اوکی اچھا سیچ سب دوبارہ اگر جائیں جس کے اشارے بہت واضح ہیں عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے اب جو نائن تھ مائی کا ایک بیانیاں مسلم لیگ نون یا دیگر پولیٹیکل پارٹیز جو پی ٹی آئی کی مخالفی نے وہ بناتی تھی اس طرح کی رہائیوں کے بعد اس طرح کی ریلیکسیشن کے بعد تو وہ بیانیاں دم توڑ جائے گا تو پھر کیا ملٹری ٹرائل کیا آمی ایکٹ اور آنے والی تمام ترامیم اور وہ تمام دھمکیاں جو عمران خان صاحب کے لیے تھی وہ سب ختم ہو جائیں گی تو یہ سب چیزیں تو عمران خان صاحب کو ان کی سیاست کو ان کے بیانی کو تقویت دینے والی اس میں ان پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کچھ حلامنگ نہیں ہے آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں اس سے صرف یہی سمجھ آتی ہے کہ کچھ سیریس کے سب کی ڈسکیشنز چل رہی ہیں جس کی بیسک ایم یہ ہے کہ خان صاحب اگری کریں کہ اگلے تین چار سال وہ ڈسٹرب نہیں کریں گے آپ دیکھیں نا کیا بیانیاں ہے کاؤنٹر بیانیاں کیا ہے کاؤنٹر بیانیاں یہ ہے آپ معافی مانگ لیں تو بکلا مسئلہ حال ہو جاتا ہے ارے بھائی ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا نو مہی کا ایشو ہے ریاست کو اٹیک کی ہے فلوڑا کی ہے یہ کی ہے یہ ہو گیا ایک طرف تو اتنی سنجیدگی کے ساتھ اور سیریسنس کے ساتھ آپ نے ایک بیانیاں بنایا خان کے خلاف اور اب آپ ان کے بندوں کو چھوڑ رہے ہیں ایسی ہے نا تو آپ والی بات صحیح ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ کہ اب خان اور خان کے لوگوں کے ساتھ کوئی بات چیز شروع ہوئی ہے مافی وہ نہیں مانگ سکتے مگر انڈسٹینڈنگ ضرور ہو سکتی ہے جس کے ساتھ معاملہ آگے اب چلے اب یہ باتیں چھوڑیں ہم بھی یہ بولتے ہیں آپ بھی تھوڑا بہت ڈی چاپ اور یہ نانسنس سے اس کو بند کریں اور آٹیک کرنا سریعاست کے داروں کو بند کریں جیوڈیشری اب آپ کو نہیں سپورٹ کرے گی جس طریق سے آپ سمجھ رہے تھے کریک ڈاؤن ہم نے کر کے دکھا دیا جس کو چاہیں پکڑ کے لے جائیں تو اب آپ رہنے دیں بہتر یہ ہی ہے کہ let's find a modus offer and die let's start talking let's start talking کہ آگے تین چار سال کے بعد آپ کو موقع ملنا ہے for a new election تو let's start talking about the way forward ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو military court کے اندر try کریں آپ popular ہیں ہم بھی نہیں چاہتے کہ آپ کو unpopular سی چیز کریں آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں جب آپ ہمیں destabilize کرتے ہیں اس طریقے کے ساتھ then we can't tolerate it then the state will do what the state has to do تو خان صاحب آپ reconcile کریں آپ ہمیں نہیں overthrow کر سکتے آپ ہمارے arrangement کو overthrow نہیں کر سکتے اور ہم آپ کی popularity کو خانتم نہیں کر سکتے تو let's now understand how to move forward this is what's happening اور پچھلے analysis میں آپ نے کہا تھا کہ اس opportunity کا فائدہ عمران خان صاحب کو اٹھانا چاہیے ویسے بھی اکتوبر میں بہت اشارے ملے ہیں خان صاحب کو تو ہو سکتا ہے کہ خان صاحب نے وہ signals کیچ کر لیا ہوں بہرحال پاہزان تحریکن صاحب کا اگلا بیانیاں کیا ہو سکتا ہے آٹھ نومبر کو ہونے جا رہا ہے پشاور میں جلسہ اس میں لیڈرز کے جو بیانات ہوں گے وہ بتائیں گے کہ بیرومیٹر کیا بتا رہا ہے ہم واپس آتے ہیں نہیں آئیشہ میں لیڈرز کے نہیں بتائیں گے پشاور میں جلسہ آ رہا ہے دس جلسے کرن پشاور ہے کوئی پرابلم نہیں اچھا وہاں گا لے گلو یہ ہی تو چیز ہے کرو کرو لیکن منٹری لیڈرشپ کو یا فوج کو تو نہیں نشانہ بنائیں گے فوج کو بالکل نشانہ نہیں بنائیں گے بالکل نہیں بنائیں گے اور کہیں گے کہ ہم حکومت کا تختہ جگہ صاری سے ہٹیں گے اس حکومت کو ہٹا کے دم لیں گے یہ ہے سیاست ہاتی کے دانت ہے کھانے کے اور دکھانے کے اور ہم ہم اپس ساتھیں ایک بریک کے بعد